اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب کینل میں معاذی خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ مسلمانوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ جللہ شان ہو آپ کی تمام نیک دلی تمنائیں حاجات پوریاں فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر صورت یاسین کی ایک آیت کا ایک بہت خاص وظیفہ ہے وہ آپ کے سپرد کیا جائے گا صورت یاسین کی جو عظمت ہے شان و شوقت ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ وہ صورت ہے جس کی عظمت پہ ہزاروں مرتبہ لکھا گیا ہزاروں مرتبہ بولا گیا اس کی عظمت و شان کا مطرف ہر بندہ ای مومن ہے اور اس کے متعلق فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنے کو ہمیں ملتے ہیں سننے کو ہمیں ملتے ہیں صورت یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل یہ صورت ہے ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں چھپی ہوئی ہے اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ تعالی بے پناہ انسان سے راضی ہوتا ہے جس نے صبح کے وقت صورت یاسین پڑھی تو شام ہونے تک آسانی نصیب رہے گی اور جس نے رات کے آغاز میں سے پڑھا تو اسے صبح ہونے تک آسانی نصیب رہے گی یہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے یہ صورت یاسین پڑھنے کا انوکھا کرشمہ ہے شیعتین اور بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے اگر کوئی شخص صورت یاسین کو بعد نمازِ فجر ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا اس کے مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا شیعتین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی اور اگر کوئی قید میں اسے کسرت سے پڑھے تو قید سے اسے رہائی ملے گی غرض کہ یہ صورت یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل ملائے گا پروردگار آدم اسے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ پورا فرما دے گا صورت یاسین کی ایک آیت کا عمل میں لے کر آج آپ کی شدنت میں حاضر ہوں اور یہ سات دنوں کا عمل ہے ہر روز ایک خاص ٹائم کے اندر آپ نے اس آیت کو صرف تین دفعہ پڑھنا ہے سات دن لگتار پڑھنا ہے لیکن وہ خاص ٹائم کے اندر اسے تین دفعہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور سات دن تک پڑھنا ہے وہ ٹائم کونسا ہے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو درمیان میں گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر اس آیت کو تین دفعہ پڑھنا ہے اور سات دن لگتار اس آیت کا عمل جاری رکھنا ہے بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس عمل سے بہت زیادہ لوگوں کو فیوز و برکات بھی ملی ہیں وہ آیت سورت یاسین کی آیت نمبر نائن آیت نمبر نائن نو نمبر آیت ہے سورت یاسین کی بہت ہی آسان سی یہ آیت ہے ایک تو انشاءاللہ جب آپ اس آیت کو سات دن لگتار پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کو عزبر یاد ہو جائے گی اور قرآن کا ایک عرف دو عرف بھی یاد کر رہنا یہ برکتوں والا ہے فضیلتوں والا ہے تو اب آیت سنیں گا میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ پھر سنیے گا ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ یہ آیت کریمہ آیت مبارکہ آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سات دن لگتار فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو درمیانی وقت ہے انتہائی رحمتوں والا فضیلتوں والا یہ وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اللہ کی نوری ملائکہ فرشتے انسانوں کا رزق لے کر بھی اترتے ہیں تو جب آپ جا کر اس آیت کا عمل سات دن لگتار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مالک کریم کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کیسا اللہ آپ کے کرم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں اور بھلائیوں سے اللہ جللہ شانہ سبحانہ و تعالی کا کرم ملے گا اور نیک دینی دنیاوی حاجات جو ہیں وہ پوری ہوگی اور اللہ وخدہ لا شریک کا خصوصی کرم یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ میری خواہش ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر انسان کے سینے کے اندر سورت یاسین موجود ہو یعنی کہ میرا ہر امتی سورت یاسین کو جو ہے وہ یاد کریں ایک اور جگہ پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت یاسین قرآن کا دل ہے جو اللہ تعالی اور آخرت کے لیے اسے پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیں گے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا ایک اور فرمانے علی شان ہے شہنشاہ مدینہ تاہیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات ہے اس رات میں سورت یاسین کی تلاوت کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اب جمعہ کی رات اگر انسان ایک دفعہ سورت یاسین کو پڑھ لے تو یقین جانئے کہ بہت زیادہ فائدہ ہے فری میں بخشش ہے فری میں اللہ کا کرم ملے گا یہ حیرت انگیز کمالات ہیں سورت یاسین کے اور اس کی آیات کے وظائف کرنے میں بہت ہی مجرب وظیفہ ہے سو فیصد یہ کمیابی کا وظیفہ ہے غیر سے اللہ تعالی کی مدد ملتی ہے رزق میں کھانے میں برکت ہوتی ہے موت کے وقت سورت یاسین جو پڑھنے والا ہے اسے اللہ کریم شہادت کی موت نصیب فرماتے ہیں اس کے رزق میں کاروبار میں مال و جان میں خیر و برکت کا نظور ہوتا ہے اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاہوں میں بندہ بیمار کو بھی یاد رکھیے گا اللہ آپ کا بھی عامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ